بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کی رسول کیا اس خیر یعنی اسلام کے بعد شر ہوگا جس طرح اس سے پہلے شر یعنی کفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا بچاؤ کا کوئی راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلوار میں نے عرض کیا کیا تلوار کے بعد اہل اسلام میں سے کوئی باقی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امارت کے نتیجہ میں فساد ہوگا صلح نفاق پر ہوگی اور اتحاد مفاد پرستی پر ہوگا میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا فرمایا دائیانِ گمراہی ظاہر ہوں گے اگر اللہ کے لئے زمین پر کوئی خلیفہ ہو وہ ازراحِ ظلم تیری پشت پر مارے اور تیرا مال لے لے تو تو اس کی اطاعت کر بسورتِ دیگر اگر خلیفہ نہ ہو تو اس طرح فوت ہو کہ تُو درخت کی جڑ پکڑے ہوئے ہو میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا فرمایا پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا اس کے ساتھ نہر اور آگ ہوگی جو شخص اس کی آگ میں داخل ہو گیا تو اس کا عجر واجب ہو گیا اور اس کے گناہ مٹا دئیے گئے اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہو گیا تو اس کا گناہ واجب ہو گیا اور اس کا عجر ختم کر دیا گیا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر گھوڑے کا بچہ پیدا ہوگا اور وہ ابھی سواری کے قابل نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک روایت میں ہے فرمایا قدورت پر صلح اور مفاد پر اعتماد ہوگا میں نے عرص کیا اللہ کے رسول قدورت پر صلح سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دل محبت کی اس حالت پر نہیں آئیں گے جس پر وہ پہلے تھے میں نے عرص کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندہ بہرہ فتنہ اس فتنے پر دایان ہوں گے گویا وہ ابواب جہنم پر کھڑے ہیں اگر تم درخت کی جڑ کو پکڑے ہوئے فوت ہوئے تو وہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تُو ان میں سے کسی فتنے کی اتباہ کرے